اسلام علیکم دیکھیں آپ سب جانتے ہیں ہمارا ایک پرگرام ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے کیمپ کے دوسرے ڈونر ہے جو کہ والنٹری بلڈ دے کر یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر جذبہ انسانیت رکھی ہے کہ تھیلی سیمیاں کی بچوں کو بلڈ دے کر یہی سمجھتے ہیں کہ بلڈ دے کر کسی کی زندگی کو بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بلکل واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان ب اچھائی کہ ان سے مقدس کے موقع پر یہ جو ہم نے کیمپ آرنج کیا ہے جو کہ آر بی سی سینٹر سیویل اسپتال کے ماتعد لگایا ہے الحمدللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بلڈ دے اور زیفہ بھائی یہاں پر والنٹری بلڈ دینے آگئے اور اگر اسی طریقے سے نوجوان آتے رہے ہیں اور بلڈ کا تیا کرتے رہے ہیں تو ہمارے جو تھیلی سیمیاں کی بچے ہیں وہ کبھی پریشان نہ ہوں گے کیونکہ ان کو کسی امداد کی ضرورت نہیں ان ان کو ہمارے پیار کے ضرورت ہے ہمارے بلڈ کے اتیات کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے بلڈ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں کہ یہ ہمارا دینی اور سمجھنے کی قومی فریضہ ہے جو ہمیں آدھا کرنا چاہیے کہ عزیفہ بھائی سے تھوڑی بات کرتے کہ عزیفہ بھائی نے کب بلڈ دیا ہے اور کیا فلنگ ہوتی ہے اسلام علیکم 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 اسلام علیک آپ کو تکتا ہے نا جی جی آپ کے تمام ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ سکتا ہے جاریہ بھی ہو رہا ہے بلکل آپ کی جان کی زکاة بھی عطا ہو رہی ہے بلکل ایسے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو بلڈ دے کر ویسے بھی اچھا ہی فیل ہوتا ہے جی جسمانی طور پر بھی کوئی اسی ویگنس نہیں ہے کیونکہ آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ بلڈ دینا چاہیے اسے ڈرنا تو نہیں چاہیے یہ جنرل سی بات ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں تین ساڑھے تین مہینے بعد ایک نارمل فیٹ بندہ بلڈ دے سکتا ہے اور اس سے آپ کی باڈی کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو ایکسٹر بلڈ ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے جسم سے بہترین بات کی کہ دیکھیں جو ہمارے ریٹ سیل ہوتے ہیں یعنی خون کی جو مقدار ہوتی ہے اگر وہ زیادہ ہوتی ہے تو باڈی کو بھی تنگ کرتی ہے تو اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ جس سے فالج ہونا کم دل کے امراض کم تو دیگر معاملات ہیں جس میں اپیٹیٹیز بی سی ایچ آئی وی تمام ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اور نوجوان آئے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور بلڈ کاتیا کرتے رہے کہ بلڈ دو زندگی بچا ہو لوگوں کے کام آتے رہو کہ ہم دربار شریف میں آگئے کہ دربار شریف کا فیو دکھا سکتے ہیں کہ علم دلہ جو پیر مرشد کی ادایت پر یہ کیمپ لگ گیا ہے اور انشاءاللہ ضرور کامیاب بھی ہوگا کہ علم دلہ ابھی تقریباً بیس سے پچیس منٹ کیمپ کو سٹارٹ ہوئے اور دوسری بطل آ گئی ہے تو اسی طریقے سے اگر لوگ آتے رہے اور بلڈ دیتے رہے تو لوگوں کا مسئلہ حال ہوتا رہے گا اور چلی سی میں کی بچوں کو بلڈ ملتا رہے گا بلڈ دو زندگی بچاؤ لوگوں کے کام آتے رہو راشد راجپت اہدراباد پاکستان زندہ بہ